جی اسلام علیکم سب سے پہلے بہت شکریہ کاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا کاسم علی شاہ صاحب کا تو انوائٹ نیبلرز ایک تحریک بن چکی اب یہ ایک تحریک کا نام ہے میں اس کو اب کوئی کمپنی یا پرائیوٹ آرگنائزیشن نہیں کہوں گا یہ ایک ایسی تحریک بن چکی ہے جس میں لوگوں نے ایک ہوپ اور آن لائن ارننگ کی تلاش دھونڈی آج سے چار سال پہلے ہی ایک تحریک کا آغاز ہوا جس میں اس نیت کے ساتھ ہم نے سٹارٹ کیا اور اس دعا کے ساتھ سٹارٹ کیا کہ جو اشفاق احمد صاحب کی بڑی پاورفل دعا ہے کہ یا اللہ میرے لیے احسانیہ پھیلانے کی توفیق اتا فرما جو کہ بہت پاورفل دعا تھی نہ کہ صرف میرے لیے احسانیہ پیدا کرتا فرما تو یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نے اس کافلے کا آغاز کیا اور لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ جی آپ ایک آمد سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں آن لائن ارننگ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی گھر بیٹھ کر پیسے کما سکتے ہیں اور بھی ایک دنیا ہے جو کہ آپ جس کو سیکھ سکتے ہیں فی میلز گھر بیٹھ کر کام کر سکتی ہیں میلز گھر بیٹھ کر کام کر سکتی ہیں پیسے نہیں ہیں تو کیا کرنا ہے پیسے ہیں تو کیا کرنا ہے تو ایک ایسا ایکو سسٹم بنا دیا جو کہ پوری دنیا جس کو دیکھنا شروع کر گئی جس میں ایک ایسی کمیونٹی ڈیویلپ کر دی جو کہ انویسٹرز اور سکل پروائیڈر کو ایک ساتھ جوڑنے لگ گئے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ بزنس کرنا چاہتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ سکل سیکھ کر ان دونوں کو جوڑا اور ایک پارٹنرشپ کلچر کا نام دیا اور لوگ جو ہے اس سے اننگ کرنا شروع ہو گئے اور یہ ایک ایسا سلسلہ چلا کہ پورے پاکستان پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا اور لوگ جو ہیں اس سے جڑتے چلے گئے اور آج دوہزار بائیس میں ہم نے دیکھا کہ انیبلرز الحمدللہ پاکستان میں بتیس شہروں میں موجود ہیں اور انیبلرز کے سٹوڈنٹس اس وقت ایک سو آٹھ ملین ڈالرز جنریڈ کر چکے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی اشیمنٹ ہے ہمارے لئے انیبلرز کا مقصد تھا کہ لوگوں ہماری کامیابی جڑی تھی لوگوں سے اور لوگوں کی کامیابی جڑی تھی کہ وہ ارننگ کر سکیں ایک اچھا انسان بن سکیں اچھا مسلمان بن سکیں تو ان کی گرومنگ بھی کی پرسنیلٹی کو بھی ڈیویلپ کیا کہ ایک بچہ کامیاب ہے تو وہ کامیابی کو اپنے تک نہیں رکھے وہ آگے بھی اس کو لے کر جائے تو یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا اور قاسم علی شاہ صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن کا اس میں بہت زبردست رول ہے کہ اس میسیج کو جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ ایک کلیبریشنز کے ساتھ جس طرح سے پھلایا وہ ایک بہت ہی میس لیول پہ گئے تو پلیز آپ شاہ صاحب کے لیے میری طرف زد کلیب کیجئے کہ انہوں نے اس کے لیے کیا اب شاہ صاحب نے ہماری سکسس سٹوریز کو ریکورڈ کرنا شروع کیا لوگوں کو سکسس دکھانا شروع کی کہ بھئی آپ اگر سکسس فل ہیں تو یہ سکسس صرف آپ تک نہ رہے اور لوگوں کو بھی سکسس دکھانے شروع کی اور ہزاروں سکسس سٹوریز ریکورڈ کی تو مقصد تھا کہ پاکستان میں ہم کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ سے چھ لاکھ لوگ ایک سال میں ڈگریز کرتے ہیں اور اس میں سے ایچی سی کہتی ہے کہ ون پوائنٹ فائیو ٹو ٹو پرسنٹ آف پیپل جوب لے پاتے ہیں تو یہ کیا لوگ تھے یہ لوگ تھے ہاتھ پھیلانے والے جوب لینے والے تو انیبلرز نے یہ سوچا کہ ہاتھ دینے والے بھی بنانے چاہیے انٹرپنورز بنانے چاہیے تاکہ آپ گھر بیٹھ کر خود بھی کامیاب ہیں اور آگے بھی لوگوں کو کامیاب کر سکے اور گھر میں فیمیلز جو کہ ایک بہت تعداد میں موجود ہیں وہ گھر بیٹھ کر کیسے کام کر سکتی ہیں مطلب ہم لوگ مقصد کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک بندہ کھمارا ہے وہ ہی سارے جو گھرولے ہیں اسی پہ ریلائیبل ہیں ڈلائے کر رہے ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں سو یہ مائنڈسٹ چینج کیا اب آپ میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ارننگ کرنا چاہتا ہوں کتنے لوگ چاہتے ہیں وہ ارننگ کرنا چاہتے ہیں آن لین سو ارننگ کرنا چاہتے ہیں ایٹی پرسنٹ دیکھیں آپ کا پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے انیبلرز کی ایک ویڈیو سیریز ہے جو کہ دوستوں سے زیادہ جس کے اندر انکم سٹیمز ہیں اگر آپ ایک چیز میں اچھے نہیں ہیں تو دوسری چیز میں اچھے ہو سکتے ہیں اور ایک سو مزید چیزیں ہیں اگر ایک چیز میں نہیں اچھے تو وہ ایوی ایس ایکسس ہم سے آپ لیں فری میں جس کو ہم دو لاکھ چالیس ہزار لوگوں کو فری دے چکے ہیں پاکستان میں تو آپ بھی اور یہ کہ اگر ہم اس کو سیل کریں تو یہ بہت بڑی مالیت بنتی ہے ایک 30,000 کی اس کی ویڈیو ہے جو کہ ہم لوگوں کو فری میں دیتے ہیں کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے اب ایک بچہ کہتا ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا ہم کہتے ہیں اچھا آپ پیپر پہ لکھیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا سائن کر دیں ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے تو اگر آپ نے جھوڑ بول کہ ہی سکل سیکھے تو آپ غامیہ بھی نہیں ہوں گے تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ لوگ سائن کر کے ہی صرف دے دیں کہ میں نہیں افورڈ کر سکتا تو یہ تقریباً لاکھوں لوگوں کو دی وہ آپ نے لینا ہے پہلا سٹیپ یہ ہے آپ کے لئے اس کے بعد سیکھنے کے بعد اس میں سکل دیکھیں گے کہ میں کہاں ہوں دیکھیں جب ہیرہ جو ہوتا ہے وہ کوئلے کی کان میں ہی ہوتا ہے اس کو تو نہیں پتا وہ ہیرہ ہے جب تک اس کو تراشا نہ جائے تو آپ کو نہیں پتا کہ ابھی آپ کس چیز میں اچھے ہیں تو آپ کو دو سو سکلز دیے جا چکے ہیں آپ نے دیکھ رہا ہے کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں اس کے بعد آپ کو کیا آتا ہے کوئی کوششن آتا ہے کوئی کیا رب میں میں کس سے پوچھوں تو انیبلرز کے اس وقت بتیس آفیس ہیں ان بتیس آفیس میں آپ دو بجے فری آ سکتے ہیں کسی بھی ٹائن دو بجے کسی بھی دن منڈے ٹو سیچڈے دو بجے تشریف لائیں اور کوئی کوششن پوچھیں آپ کو وہاں پہ آنسر کیا جائے گا آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں یا کیا ہیں یا کیا نہیں آپ کو وہاں پہ آنسر کیا جائے گا آپ کی ہیلپ کی جائے گا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں جی مجھے رات کو نو بجے بھی ایک کوششن آرہا ہے ذہن میں تو اب میں کیا کروں وہ تو دو بجے اگلے دن میں میں ابھی ہے اس کا آنسر چاہتا ہوں فوراں تو ہمارا ایک گروپ ہے ای کامس بائی نیبلرز جس کے اندر آلموسٹ بارہ لاکھ لوگ ہیں رائٹ بارہ لاکھ لوگ پاکستان سے آور سیز اور ہم نے وہ ٹیم ہائر کی ہوئے کہ جو بندہ ایک سوال پوچھے گا اس کو سکسٹی سیکنڈ میں آنسر کیا جائے گا جو بھی آپ جو پوچھیں یہ آپ آپ کے لئے ایک بہت بڑی پچھنٹی ہے کہ رات کو نو بجے کیا رات کو دو بجے بھی تین بجے بھی سوال آ رہا ہے تو بھی آپ اگر میسیج کر رہے ہیں اور آپ کو رپلائی دیا جائے گا ان سب کے بعد بھی آپ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر وہ شاید آپ کے لئے یہ ڈاکٹر بننا ہی نہیں تھا اگر آپ کو پھر بھی سمجھنا ہی یہ کیا تھا ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو یہ کے مقصد ہے کہ اب کامیابی جو ہے اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے وہ کامیابی صرف اس کو اس کی کامیابی صرف وہ خود ہے کہ وہ میں خود اس کا ذمہ دار ہے کہ اگر وہ نہیں اچیف کر پاتا تو یہ ہے کہ پلیٹفورمز دیے جا چکے ہیں پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلچر کریئٹ ہو چکا ہے انٹرپنورشپ کا ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ اب جو ہماری یوت ہے وہ آگے جا رہی ہے آپ اگر اس پہ کام کر رہے ہیں ایک اومس پہ تو ٹیکس زیرو ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ دو پرسنٹ ہوتا تھا نون فائلر پہ ون پرسنٹ ہوتا تھا فائلر پہ اب کیا ہے زیرو ایک روپیہ نہیں جتنے پیسے ہیں وہ آپ کی ہیں تو اب دنیا کی بڑی بڑی مارکٹ پلیسز موجود ہیں ایمازون جس کے ہم ماسٹرز ہیں اس وقت پوری دنیا میں جس کی اس وقت دیلی کی سیل ہے کتنی سیل ہے 4.5 بلین ڈالرز دیلی کی ایک دن کی 4.5 بلین ڈالرز اور پاکستان کی ایک سپورٹ کیا ہے اس وقت سال کی تیس بلین ڈالرز تو چھے دن کی سیل ایمازون کی پاکستان کی سال کی ایک سپورٹ کے برابر تو موسٹ انڈسٹینڈ جی کہ دنیا کہاں جا رہی ہے ہم کہاں جا رہے ہیں میرے لئے کیا پچھنٹیز ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے اور کس طرح سے انیبلرز کی فسیلٹیز کو یوز کر رہے ہیں یہ جو بھی آپ کو پلیٹفرمز نظر آتے ہیں ان کو یوز کر کے میں نہیں کس طرح سے آگے بڑھنا اپنا وائے کیسے سٹرونگ کرنا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں یہ سارے مائنڈ سیٹ یہ سارا کچھ آپ کو تیار کیا جاتا ہے اور اس میں آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس چیز میں اچھ ہیں پتہ چل گئے اب جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے ان کو پتہ چل گئے کیا کرنے کسی کو ابھی تک نہیں پتہ چلا سب کو پتہ ہے اب کیا کرنا ہے رائیٹ اب یہ دیکھیں کہ اپنی lastly i will say کہ اپنی value پہ کام کر رہے ہیں اب ان چیزوں کو سیکھ کر ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے سنا جس میں ایک بچے ایک بچہ complain کر رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے میری جو جوب ولے ہیں وہ 20-30 زار روپیہ پر مند سیلری دیتے ہیں رائیٹ تو وہ اگلا بندہ جس کو بتا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ اچھا پوری بات کیا ہے کہتا ہے میں نے آپ کو پوری بات ہی تو بتائی ہے کہ مجھے میری جوب سے 30,000 روپیہ سیلری ملتی ہے تو میرا گزارہ نہیں ہوتا کہتا ہے اچھا پوری بات کیا ہے مجھے پوری بات نہیں بتا تو پوری بات کہتا ہے اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں کہ میرا گزارہ نہیں ہے 30,000 روپیہ تو پوری بات یہ تھی وہ کہتا ہے جی پوری بات یہ ہے ہے کہ آپ کی ویلیو تیس ہزار کی ہے آپ کی کمپنی دو لاکھ بھی دیتی ہے کسی کو کسی کو ایک لاکھ بھی دیتی ہے کسی کو پانچ لاکھ بھی دیتی ہے یہ آپ کی ویلیو ہے کہ آپ کو تیس ہزار دیتی ہے کیونکہ آپ تیس ہزار کے قابل ہیں تو اپنی ویلیو کو create کریں ایک چیز سیکھیں اس کے ماسٹر بن جائیں نہ کہ پندرہ سو چیزوں کو دیکھ لیں اور پتہ نہیں چلے اپنے ویجن پہ کام کیجئے جو جوبز کرتے ہیں ان کا ویجن ہمیں کلیرلی پتا ہے کہ سال بعد ان کو انکریمنٹ ملنا ہے تو ایک پیسیو انکم کی طرف آئیں اور اپنے کام کی طرف آئیں اور یہ دیکھیں کہ میں کامیاب ہو کر آگے کیسے لوگوں کو روزگار ہوں ٹھیک ہے جی؟ تینکیو سو مچ ایوریون فور آہ فور کامنگ اور بہت شکریہ شاہ صاحب کا موسیقی